بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے جناب میں آج آپ کے لئے بنا رہی ہوں کسٹرڈ میری بہت ہی اچھی دوست بہت ہی بیس پرینڈ میری دوست ہے نیدہ چودری اس کی فرمائش پہ میں بنا رہی ہوں تو آئیے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کیسے بنا ہے دیکھیں جناب یہ میرے پاس سارا سمان ہے جو کسٹرڈ پاورڈر بنانے میں مدد کرے گا جو چاہیے اس کے لئے یہ تین کپ دودھ ہے جو کچھا ہے بوائل نہیں ہوا ہ یہ میرے پاس ایپل ہے ان کو میں نے ابھی کٹا نہیں ہے یہ میرے پاس امگور ہے دھوکر خوش کر لیا تھے یہ انار ہے انار کے ساتھ یہ کچھی کھجورے ہیں جن کو میں نے کٹ لیا ہے یہ کسٹرڈ پاورڈر ہے تین ٹیبل سپون یہ میرے پاس بسکٹس ہیں سوپر بسکٹس ان کو میں نے کرش کر لیا ہے یہ تین ٹیبل سپون ہی میرے پاس چینی ہے دو بناناز ہیں میرے پاس ان کو بھی میں نے چھلا نہیں ہے کیونکہ یہ ان ٹائم چھلوں گی ابھی چھلنے پہ یہ پلیک ہو جائیں گے تو چلیے پکانے کے طرف چلتے ہیں اب میں نے لیا ہے پین پین میں میں نے ڈالا ہے دودھ فلیم ابھی آؤف ہے کیونکہ اس میں سے میں نے کسٹرڈ پاورڈر کو مکس کرنے کے لئے دودھ نکالنا ہے تو اس کے لئے میں نے یہ لیا ہے پیالی یہ دیکھیں یہ پیالی پیالی میں ڈالیں گے دودھ اس کو مکس کرنے کے لئے کیونکہ کسٹرڈ پاورڈر ہمیشہ تھنڈے دودھ میں مکس ہوتا ہے یہ گرام دودھ میں مکس نہیں ہوتا ہے اس کی گھٹلیا سی بن جاتی ہے تو دیکھیں میں یہ میں نے اچھے طریقے سے اس میں حل کر لیا ہے جتنا زیادہ اچھے طریقے سے حل ہو سکتا ہے آپ کریں اس سے کیا ہوتا ہے کسٹرڈ بہت ہی سموتھ اور زبردست بنتا ہے اس میں کوئی بھی کھٹلیا سے نہیں بنتی ہے تو جنہ آپ دیکھیں دودھ بوائل ہو گیا ہے اچھے سے بوائل ہو گیا ہے یہ دیکھیں چمچ ہلا کی اچھے طریقے سے اس کو ایک دو منٹ تک بوائل کریں گے جتنا آپ زیادہ بوائل کر سکیں اتنا اچھا ہے کیونکہ وہ کریمی شیپ میں دودھ آ جاتا ہے پھاپ کے تھو جتنا بھی اس میں پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو اب اس میں جائے گی چینی جین ٹی بھر سپون چینی اس کو مکس کریں گے جنا آپ چینی مکس ہو گئی ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ہام کسٹرڈ پاورڈر جو ہم نے دودھ میں ملا کے مکس کر لیا تھا اچھے سے پھر ایک دفعہ ہلا لیں ہلا کے اس میں اب اس میں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہل گیا مکس ہو گیا ہے اب ڈالتے ہیں دودھ میں اور ساتھ چمچ ہلاتے رہیں گے لگاتار چمچ کو آپ نے روکنا نہیں ہے اچھے طریقے سے مکس ہو جاتا ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ بھی سکپ نہیں کیا ہے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں ایک منٹ بھی ایک منٹ کے چند سیکنڈ میں یہ اتنا گاڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار ریسپی بنتی ہے جن بچوں کو دودھ نہیں پسند فروٹ نہیں پسند ان کے لئے تو بہت ہی بہتر ہے آپ ان کو کھلا سکتی ہیں دیکھیں اس میں دودھ بھی ہے کھجوریں بھی ہیں فروٹ بھی ہیں فروٹ آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو پسند ہے آپ اس میں ایکٹ کر سکتے ہیں جو نئی پسند اس کو سکپ کر سکتے ہیں بہت ہی ہیلدی چیز ہے بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور ماشاءاللہ سے میری دوست نیدہ کو بہت ہی پسند ہے اسی کے فرمائش پہ میں بنا رہی ہوں تو نیدہ آپ بھی سیم بنانا اور اپنے بچوں کو بھی کھلانا خود بھی کھانا میری دھیر ساری دعائیں آپ کے لئے ہیں تو جناب یہ ہو گیا تھنڈا یہ بول میں میں نے ہاف دو کسٹرڈ ڈال لیا ہے اس کے اوپر کرسٹ پیر پاس یہ ہیں بسکٹ یہ ڈال رہی ہیں اوپر ان کو اچھی طریقے سے ان کی تیہ لگا لیں گے ان کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے ان کے جگہ آپ کسٹرڈ فروٹ جو ہے آپ کے پاس فروٹ کیک وہ آپ ڈال سکتے ہیں کوئی اور بسکٹ یوز کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ سٹرابری ڈالنا چاہے کوئی بھی آپ کے پاس فروٹ ہے جس کے آپ لیئر لگانا چاہتی ہیں تو وہ آپ لگا لیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے مجھے یہ بہت پسند دے اور مزے کی چیز یہ ہے کہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے تو میں نے یہ لیے ہیں ان کا فلیور بھی بہت زبردست ہے انشاءاللہ آپ اگر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنا ہی ٹیسٹی بنا ہے ساروک اچھے طریقے سے پھیل آ لیں گے اس کے اوپر ڈالیں گے اپنا بچا ہوا کسٹرڈ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ڈالیں گے اوپر کسٹرڈ دیکھیں یہ چلا گیا کسٹرڈ کسٹرڈ دیکھیں بہت زیادہ گاڑا نہیں ہے بہت زیادہ پتلہ نہیں ہے بلکل نورمل ہے جیسا ہمیں چاہیے کسٹرڈ ایسے ہی اچھا لگتا ہے بہت زیادہ گاڑا جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو اب اس میں جائیں گے فروٹ فروٹ میں یہ میرے پاس سمگور ہے جن کو میں نے درمیان سے کاٹ لیا تھا یہ ایپل ہے فروٹ میں آپ جو بھی ایڈ کرنا چاہے اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ گاڑا ہے تو ان کو ان ٹائم آپ کاٹ کے اس میں ڈالیں کیوں کہ بنانا اور جو ایپل ہیں یہ کاٹنے سے تھوڑے ایک ہی منٹ میں پلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے آپ ان کو ان ٹائم کاٹ کیے گا یہ بنانا میرے پاس ہے ایک میں نے گارنیشنگ کے لیے رکھ لیا ہے اور یہ ایک اب بھی ڈال رہی ہوں کچھ فروٹ آپ رکھ لیں جو گارنیشنگ کے لیے کام آتے ہیں پہنڈ پہ ڈالے جاتے ہیں جن کو اوپر سے اچھے طریقے سے رب کریں گے رب کر کے اچھے طریقے سے مکس کریں گے سارے چیزیں ایک چان کریں گے تاکہ ہر بائٹ کے ساتھ فروٹ بھی آئیں ساتھ کسٹرڈ بھی آئیں بہت ہی یمی مکسر بنتا ہے یہ بہت ہی یمی میری بہت ہی فیوریٹ ڈش ہے یہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی کریمی شیپ آ رہی ہے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اور یقین مانے جیسے اس کی لک نظر آ رہی ایسے ہی اس کی ٹیسٹ بھی زبردست اس کو فریج میں رکھیں گے دو گھنٹے کے لیے اور تھنڈا کریں گے تو دیکھیں جناب الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان جو دو گھنٹے ہو گئے ہیں یہ نیچے سے اس کی لک دیکھیں سارب کچھ نظر آ رہا جو اس میں ڈالا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی یمی لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیں ٹرائے کریں گھر والوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں بڑوں کو کھلائیں سب کی دعائیں لیں سب کا دل جیتے اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی سکھایا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں فرنس این فیملی کے ساتھ شیئر کریں یہ بلکل مفت ہے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں لیکن یہ آپ کی محبت ہوتی ہے آپ کا پیار ہوتا جو ہمیں نظر آتا ہے تو چلیے جناب میں آپ کے لئے چیک کرتی ہوں یہ بائٹ آپ لوگوں کے لئے یہ دیکھیں اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے اس کی تکنس دیکھیں فروٹس کا کلر دیکھیں ہر چیز پر فریکٹ ہے بہت ہی زبردست بہت ہی یمی بنا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی ہے یہ ایک پائٹ میری دوست نیدہ کے لئے نیدہ جلدی سے موں کھولو شاواز یا چلیے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لڑکے آوں گی ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ